جائیں گے لیکن بدتی بدتی اسے دوزخ کی مار ہوگی یاد رکھو تفصیلات انشاءاللہ تبارک اللہ آگے میں بیان کر رہا ہوں اس لیے اس موضوع کا بیان کرنا اور مرد اور عورتوں کو اس خطرناک بیماری سے آگاہ کرنا امت مسلمہ کے علماء حق کا فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے تاکہ شیطان کہیں انہیں چونہ نہ لگا سکے اور کہیں بٹا نہ لگا دے اور ان کے عامال یہ بیچار عمام محنت مزدوری کرنے والے یہ نہ جانے کہ سنت کیا ہے بیداد کیا ہے بری چیز کو بھی گندی چیز کو بھی کیا کہتے ہیں اچھا سمجھ کر کے حضم کرتے رہیں اس لیے اس ذمہ داری سے عہدہ براہ ہونے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سنت اور بیداد کے تعلق سے کچھ بیانات آپ کی خدمت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں اللہ عزوجل ہمیں سمجھنے سمجھانے کہنے اور سننے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یاد رکھو میرے عزیزوں میرے مسلمان بھائیوں جو علاج کرنے والا طبیب ہوتا ہے حکیب ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا مریض کا دشمن نہیں ہوتا جانکار آدمی انجانے کا دشمن نہیں ہوتا جانکار آدمی اگر کوئی راستہ بتلائے اور صحیح ہے اور دلیل بھی دے تو اس کی بات مان لی جاتی ہے تو الحمدللہ آج کی یہ مجلس اسی لئے بپا کی گئی ہے اللہ اسے مبارک بنائے اور اللہ اس مجلس کو خبول فرمائے اور جب ہم یہاں سے اٹھیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو اور بھائیو بیدات اور سنت بہت اختصار کے ساتھ وقت کی قیمتی وقت ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیدات جیسا کہ میں نے بتلا یہ سنت کی اپوزٹ ہے سنت کی بات میں نے بتلا دی حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں عمل سے جو ظاہر ہوتا ہے اور اسی طرح تقریر کو صحابہ کرام کے عمل کو اور نبی کی خاموشی کو سنت کہا جاتا ہے بیدات اس کے الٹا ہے اس کی تعریف کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سے میا من احدث فی امرنا حذا ما لیس منہو فہور الدن ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں فی امرنا ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں اس شریعت میں اس دین میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے یا نئی بات ایجاد کرے فہواردن تو وہ مردود ہے تو وہ کیا ہے بولو مردود ہے یہ بیدت کی تعریف ہے بہت سارے لوگ ہمارے عامت الناس بشارے آپ لوگ جو سنت کے پیروکار ہیں جب کچھ بیدتی علماء یا ان کے بیدت کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کے مولویوں نے بیدت کے بیدتی انہوں نے کچھ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں جب وہ کہتے ہیں وہ بیچارے سیدھے سادھے بول دیتے ہیں ہانا کیوں ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے بیدت کی مکمل تعریف کرنی چاہیے تب جا کے معاملہ واضح ہوتا ہے سیدھے بول دیتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو جو چیزیں نہ رہی ہوں اب اگر اس کو کیا جائے تو وہ بیدت ہے ایسا سیدھا سادھا بول دیتے ہیں تو مولوی پٹی پڑھائے ہوئے رہتا ہے سوتے کی طرح لوگوں کو تو کہتے ہیں کی میں چشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو چشمہ کیوں پہنتے ہو یہ بھی بیدت ہے گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی گھڑی کیوں پہنتے ہو یہ بھی بیدت ہے کوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کوٹ کیوں پہنتے ہو یہ بھی بیدت ہے مولانا آپ کا شماغ بھی بیدہ تھے آپ کے جبے کبے بھی بیدہ تھے آپ کے جو پہلے کاٹن کے کپڑے چلتے تھے آج پولیسٹر کے کپڑے چلتے ہیں یہ بھی بیدہ تھے تمہارا گھر بھی بیدہ تھے بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں تم نبی کے زمانے میں تھے کہتا ہے نہیں تو کہتے ہیں تو بھی بیدہ تھے ظاہر ہے کہ یہ کس بیس پر وہ بات یہ کہتے ہیں آپ کی ناقص تعریف کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے لیکن اگر تعریف ایسی کی جائے کہ اسے بھاگنے کا کہیں موقع نہ ملے سراخ نہ ملے تو وہ پھس جائے گا تعریف وہ ہو جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور وہ کیا ہے من احدث فی امرنا حادہ ہمارے لائے ہوئے اس دین میں اس دین میں امر بانے دین حکم شریعت اب ان سے کہو کہ ٹرین بے بہتنا شریعت ہے کوٹ پہنا شریعت ہے گھڑی پہننا دین ہے کس نے کہا گھڑی پہننا دین ہے گھڑی پہننے والے دیندار جس کے ہاتھ میں گھڑی نہ ہو وہ بے دین ہے ایسا تو نہیں کوئی کہتا ہے کی نہیں پولیسٹر پہننا دین ہے کوئی نہیں کہتا تو اللہ کے نبی کے اس دین میں کسی نئی بات کا اجاد کرنا ثواب کی نیت سے ظاہر اللہ کے دین میں کوئی بات سا کوئی کرے گا آدمی تو آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی نے کسی امید کی بنیاد پہ کرتا ہے کوئی پاگل ہے جو جا کر کے دریا کو برطن لے کر کے کیا کہتے ہیں باہر پانی پھیکنا شروع کرے لوگ کہیں کیا کر رہا بولے دریا سکھا لانے کی کوشش کر رہا وہ پاگل ہے سمندر کبھی سوک سکتا ہے اس کو پاگل کہیں آدمی جو بھی محنت کرتا ہے کسی نے کسی امید میں کرتا ہے اور ظاہر ہے آپ دین سمجھ کے جو عمل کر رہے ہو کسی لیے کر رہے ہو اسی امید میں کہ آپ کو اس پر عجر ملے گا سواب ملے گا جنت ملے گی اللہ راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا درجات بلند ہوں گے اسی لیے تو کرتے ہیں آپ یہ جو ڈیگیں پکتی ہیں مزاروں پر یہ جو چادریں چڑھتی ہیں مزاروں پر یہ جو دیے جلاتے ہیں مزاروں پر یہ اگود اگر بتیاں لے جا کر کے وہاں جو کرتے ہیں یہ جو قوالیاں گاتے ہیں یہ جو ٹھمکیاں لگاتے ہیں یہ جو عجڑے گھجڑے بھگڑے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں فالتو ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ خرچ کیوں کرتے ہیں تاکہ انہیں عجر ملے سواب ملے باب داداؤں کی روحوں کو پہنچاتے ہیں اس کے ہی سال عجر اور سواب ایسے نہیں کوئی فالتو میں پیسے پھینکتا ہے سمجھ آئی کی نہیں آئی تو یہ ہے اصل بیداد کس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرے سواب کی نیت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے یاد رکھو گے اس تعریف کو ہاں ہاں میں سنو صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے بعد زیور علم سے آراستہ دلائل اور ثبوت سے آراستہ پیراستہ ہونا بھی ضروری ہے ضروری کی نہیں آدمی سادہ سودہ مسلمان ہو کوئی بھی کافر پھنسا سکتا کوئی بھی کافر گمراہ کر سکتا لیکن اس کے پاس دلیل ہے ثبوت ہے آپ کے پاس لاکھ طاقت ہے قوت ہے ٹھیک ہے پہلوان ہے آپ لیکن ایک آدمی کے پاس پسٹول ہے رائفل ہے آپ اس سے لڑنے جاؤ گے تو کون جیتے گا پہلوان جیتے گا وہ رائفل والا پتلا تو بلا جس کو ایک تھپڑ مارو تو ناچ کے گیر جائے گا وہ جیتے گا وہ پسٹول کے آپ جائیں گے ٹھائے سے مار دے گا وہیں پہلوانی گئی آپ کی وہ تو مقابل ہے جب ہاتھ ملائیں گے تب باری آئے گی لیکن وہ دور ہی سے آپ کو رائفل سے داگ دے تو تو مسلمان ہونا اس کے ساتھ علم کے زیور سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ شیطان گمراہ ہاں صرف مسلمان کلمہ پڑھئے بہم مسلمان ہے چلو ہم لڑتے نہیں لڑ سکتے جب تک زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہوں اسی لئے قرآن آیا ہے قرآن میں دلیلیں آئیں ہیں ثبوت آئیں ہیں اللہ تعالی نے ہر بات کے لئے ثبوت طلب فرمائی ہے ہر جگہ اللہ کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ہاتو برہانکو من کنتم صادقین ہاتو برہانکو من کنتم صادقین دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو کیوں اللہ تعالی نے کہا دلیل لاؤ دلیل لاؤ یہ علم ہے دلیل کیا ہے یہ علم ہے ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے جتنا علم